ہر گزرتے سیکنڈ پوری دنیا میں ایوریج 9500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں لائیو پلین ٹریکر پہ دیکھا جائے تو تقریباً پورا ورلڈ میپ ہی مکھیوں کی طرح پلینز سے بھرا ہوا ہے لیکن ورلڈ میپ پہ کچھ سپوٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلینز شاید ان سپوٹس کو جان بوجھ کر آوارڈ کر رہے ہیں اور واقعی میں حقیقت بھی یہی ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی ائر اسپیسز ہیں جہاں پائلٹ پلینز کو کسی بھی صورت نہیں لے کر جاتے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹس آوائیڈ کرتے ہیں تیبیٹن پلیٹو پچیس لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے جس کو ٹوٹل نو کنٹریز شیئر کرتی ہیں جیوگرافیکلی ہے تو یہ پلینز کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ روٹ جو کہ چائنہ کو یورپ اور میڈل ایسٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتا ہے لیکن جیسا کہ ہم لائیو پلین ٹریکر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ پلیٹو میں پائے جانے والے انچے ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو چائنہ سے سٹارٹ ہو کر نیپال بھوٹان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں یہاں ایوریج پہاڑوں کی انچائی چودہ ہزار فیٹ ہے اور کمرشل پلینز نارملی تھرٹی فائیف تھاؤزنڈ فیٹ پہ فلائے کرتے ہیں ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں لیکن ایمرجنسی کی صورت میں جیسا کہ کیبن میں سے پریشر لیک ہو جانا یا اینجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا اس صورت میں اوکسیجن ماسک آٹومیٹیکلی ڈروپ ہو جاتے ہیں اور اب پائیلٹ کے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہوتے ہیں جی ہاں پائیلٹ کو 20 منٹ کے اندر اندر پلین کو 35 ہزار فیٹ کی بلندی سے 10 ہزار فیٹ تک لانا ہوتا ہے کیونکہ تیبیٹن پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی 14 ہزار فیٹ ہے اسی وجہ سے یہاں پہ ایسا کرنا پائیلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے صرف اونچے پہاڑ ہی تیبیٹن پلیٹو کو آوائیڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے اصل میں یہاں پلینز کو بہت انوکھی تربیلنس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہے جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے جنوری 2022 کو ساؤت پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئیلینڈ کے قریب ایک انڈر وارٹر والکنو پھٹا تھا اس کا دھوان اور ایش کلاوڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس ایونٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا جو کہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے ایش کے یہ بادل آسمان میں ایک لاکھ نوے ہزار فیٹ کی ہائٹ تک ریکارڈ کیے گئے اتنی زیادہ انچائی پر پائے جانے والے ایش کلاوڈز کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں والکنوں سے نکلنے والا ایش کلاوڈ پلین کی ونڈ شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے 24 جون 1982 کو لنڈن سے نیوزیلینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک والکنک کلاوڈ کے اوپر سے گزر بیٹھی یہ وہ دور تھا جب جہاز میں اسموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی جب جہاز میں دھوان جمع ہونا شروع ہوا تو پہلے سب نے سمجھا کہ شاید کوئی سموکنگ کر رہا ہے پر آگے جو ہوا اس نے سب کے رونٹے کھڑے کر دیئے کریو اور پائلٹ کو دھوئے میں سلفر کی بدبو آنے لگی تب ہی وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑ بڑ ہے والکنک ایش اینجن میں جا کر میلٹ ہو گئی جس نے جہاز کے سارے اینجنز کو بند کر دیا اور اب پلین اپنا ایلٹیٹیوڈ لوز کرنے لگا خوش قسمتی تھی کہ 37,000 فیٹ سے جب پلین 12,000 فیٹ تک پہنچا تو چار میں سے تین اینجنز سٹارٹ ہو گئے اور پلین کو باحفاظت لینڈ کروا لیا گیا لیکن اس واقعے کے بعد سے پائلٹس نے والکنوز کے اوپر فلائے کرنا ہی چھوڑ دیا نمبر فور کریڈرز دیکھنے میں جتنے خوفناک لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص طور پر اوپر سے گزرنے والے پلینز کو ہماری دنیا میں قریب 170 ایسٹرائیڈ ایمپیکٹ کریڈرز ہیں جبکہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں ویسے تو ہائی ایلٹیٹیوٹ پہ یہ پلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن لو ایلٹیٹیوٹ پہ ان کے اوپر سے گزرنا خطری سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ پلینز یا ہیلیکاپٹر کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں اصل میں کریڈر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا بوٹم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کریڈر کے بوٹم پہ گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر کی تھنڈی ہوا کریڈر کے اندر جاتی ہے گرم اور تھنڈی ہوا کے اس ایکسچینج سے کریڈر کے اندر وارٹیکس افیکٹ پیدا ہوتا ہے جس میں سک کرنے کی کھینچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ کریڈر کے باہر بہت ہی انیوزول اسٹرینج ٹربیولنس پیدا ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ پائلٹس کریڈرز کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں نورتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کی ائر اسپیس سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہاں نورتھ کورین ملٹری بغیر بتائے کبھی بھی کہیں بھی میزائل لانچ کر دیتی ہے نہ صرف نورتھ کوریا بلکہ یہ جیپنیز اوشن میں بھی اکثر میزائلز فائر کرتے رہتے ہیں نورملی ایسی سچویشن میں کئی دنوں پہلے سے اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں اور فائر کرنے سے پہلے ان تمام پلین سے ریڈیو کانٹیکٹ کر کے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے جو کہ ائر اسپیس میں قریب قریب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کمرشل فلائٹس جن کو صرف نورتھ کوریا کو کروس کرنا ہوتا ہے وہ اب اس کو بائی پاس کر کے گزر جاتی ہیں نمبر ٹو سعودی عرب کی ہولی سٹی مکہ دنیا بھر کے مسلمز کی بہت امپورٹنٹ عبادت گاہ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرم ارد کی سینٹر آف گریوٹی کے اوپر بنی ہے اسی وجہ سے نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی پلین فلائے کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ پر اصل میں ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے مسجد حرم کے اوپر سے پلین اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائے زون کر رکھا ہے ایسا کرنے کے دو ریزنز ہیں پہلا تو ہے سیکیورٹی ریزن کیونکہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمز موجود رہتے ہیں اگر یہاں کوئی بھی ناخشکوار واقعہ ہوا تو کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے دوسرا ریزن ہے مکہ کی لوکیشن مکہ ایک ایسی لوکیشن پر بنا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں اگر اس کے اوپر سے پلین گزرا تو انجن نوائز ایکو ہونے کی وجہ سے دگنی تگنی ہو جائے گی جو کہ پلگرمز کو ڈسٹرب کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ایرپورٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ایرپورٹ ہوگا تو پلینز ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت لو ایلٹیٹیوٹ پہ ہوں گے جو نوائز پولیشن کا باعث بن سکتے ہیں اور اب نمبر ون ایریا فیفٹی ون یو ایس اسٹیٹ نیوارڈا میں سات ہزار پانچ سو سکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا یو ایس ایر فورس کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے جس کو ایریا فیفٹی ون کہا جاتا ہے ایریا فیفٹی ون ہمیشہ سے ہی کانٹروورسیز کی لپیٹ میں رہتا ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں امریکن ملٹری سیکرٹ ویپنز اور یو ایفورس پر ریزرچ کر رہی ہے چاروں طرف پہاڑوں کی آڑ میں چھپی یہ سیکرٹ بیس ویسے تو گراؤنڈ لیول سے نظر ہی نہیں آتی لیکن ہوای جہاز سے ایریا فیفٹی ون کی بیس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے آتھورٹیز نے اس پوری بیس کو نو فلائے زون کا ٹائٹل دے رکھا ہے اگر کسی پلین نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو پہلے اس کو فوراں اپنا راستہ بدلنے کا کہا جائے گا اور اگر پائلٹ نے پھر بھی بات نہیں مانی تو یو ایس ائر فورس کے پاس شوٹ ڈاؤن کرنے کی آتھورٹی بھی موجود ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھری کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں